ایس ڈی جی چوپال سسٹینیبول ڈیولپمنٹ گولز لیکن ہندوستان کے پرپیکش میں یہ ہندوستان کے ہر ناغرک کے لیے سیرف ڈیولپمنٹ گولز ہیں پہلے ہر وقت خود کا وکاس کریں اور اس طریقے سے وکاس ہی مکدھارا میں شامل ہو کہ 2030 میں یونائٹیڈ نیشنز دورہ بنائے گیا یہ کارکرم میں بھارت کے ناغرکوں کی پہل پر ہندوستان کو پہلا نمبر دنیا میں ملی ہے اس کے پریاس کے لیے ایس ڈی جی چوپال کی کلپنا کی بھی ہے ایس ڈی جی چوپال یہ وہ کارکرم ہے جس میں گرام پردھان گرام سماج کے میمبر بی ڈی سی میمبرز بلاک ڈیولپمنٹ کمیٹی میمبرز جلا پنچاد میمبرز جلا پنچاد ادھیکش ٹاؤن ایریا دھیکش نگر پالکہ ادھیکش نگر پالکہ کے سدس مہا نگر پالکہ کے سباست کارپوریٹرز اور میر یہ سارے لوگوں کو ایک جگہیں اکھٹا کر کے اور سرکاری ادھیکاریوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان یوجناوں کے وارے میں وستار سے چرچہ کرنی ہے جو ہمارے آدھرنی پردھامنتی نرین مودی جی نے گاؤں کے وکاس کا ایک نیا بھارت بنانے کا جو سنکلپ لیا ہے وہ کیسے ہوگا جب تک ہمارے دیش کا آم ناغری آم جنتا اس سپنے کے نزدیک آگے دیکھے گی نہیں ہمارے پردھامنتی جی نے بنایا ہے اب یہ دیشواسیوں کی پہل ہے سرکاری مشینری کے ساتھ مل کے پہل ہے نیتی آیوک کے ساتھ مل کے پہل ہے کہ ہم اس کو ہر جلہ اس طرح پر لے جائیں اور جس میں گرام پنچائت اس طرح کے جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں سب کو شامی کریں تو جو ایس ڈی جی چوپال یہ ایک مشن کے روپ میں دیش کے ناغرکوں نے سرکار کی ویبن ایجینسیوں نے نیتی آیوک نے یو این کی کچھ باڈیز نے کومن ویلٹ نے آر آئی ایس نے بہت سارے اور ڈبلی اوچو نے بہت ساری سانسطھاؤں نے مل کے ایک ساجہ ایک پہل شروع کی ہے اور ساجے مند کے طور پر لکش صرف یہ ہے کہ ہمارے دیش کیا پرتیک جنتہ عام ناغری کے جانے کی سسٹینیبول ڈیولپمنٹ گولز کہتے کس کو ہیں اور اس کے وہ بھاگیدار بنے اپنی سائے بھائیتہ جانے ہم اگر دو قدم چلے ہیں تو نیتی آیوک اس پہل میں چار قدم آگے چلا ہے چونکہ اب سب کا ساجہ ایک سنکلت ہے کی ایک نیا بھارت بنانے کے لیے نیو انڈیا بنانے کے لیے بیسٹ اینڈ برائٹسٹ انڈیا بنانے کے لیے دنیا میں دوہزار تیسو پہلا نمبر ایز ڈی جی کے فارمیٹ میں آئے ایز ڈی جی کے انڈیکس میں ہم کو ملے اس کے لیے سارا دیش کھڑا ہو رہا ہے اور اس ارکم کی شروعات نیتی آیوک کی اگوائی میں ہو رہی ہے اور ہم اس اس کو اس چیز کی سنکل بدتہ اس کے سامنے دھوراتے ہیں کہ ہم دیش میں نہ بھوتوں نہ بھوشتی جیسا یہ ایک یاترہ لے کے چلیں گے ایک مشن لے کے چلیں گے جو دوہزار تیس میں سماپت ہوگا اور ہندوستان کو سنیوکت راشت کو وہ دیکھنے کے بعد ہندوستان کی استطحیق ہے ہر بچہ بچہ ہر عام آدمی کی اس چیز کو جانے گا کہ سسٹینبل ڈیولیمنٹ گولز کیا ہوتا ہے ہم اوروں سے بہتر جانتے ہیں اس لئے ہندوستان پہلا نمبر دنیا میں پانے کا حق دار ہے اور ہم لے کریں موسیقی